اسلام علیکم ناظرین میں یاسر افتخار آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے شو فیس ٹو فیس پہ سیدھی بات حکمت کے ساتھ ناظرین آج کی اس اپیسوڈ میں ہم بات کر رہے ہیں لائف آفٹر ڈیتھ وہ زندگی جو یہاں کی زندگی میں موت آنے کے بعد ہمیں حاصل ہوگی رضی صاحب آج بھی ہمارے ساتھ اس ٹوڈیو میں موجود ہیں سلام علیکم رضی صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ رضی صاحب چونکہ پچھلے اپیسوڈ میں جہاں پر ہم بات کر رہے تھے جہاں پر اپیسوڈ ہم نے انڈ کیا تھا وہ یہ تھی کہ زندگی کا مقصد ایک بہت بڑا پہلو ہے اس پورے سسٹم کو سمجھنے کے لیے اس ٹوپک کو سمجھنے کے لیے آپ نے کہا کہ جب لائف آفٹر ڈیتھ پر یقین نہیں ہوتا ہے تو کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے لیکن چونکہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے ان کے پاس اپنے مقصد ہیں کسی کا تو کہنا یہ ہے جس پر آپ نے پہلے بات بھی کی کہ یہ زندگی کوئی مقصد نہیں بس یوں ہی ہے جینے کے لیے ہے لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انجوائیمنٹ کے لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ انجوائیمنٹ کے لیے ان کے لیے آپ کے پاس کیا جواب ہے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والاخلی وصحابی اجمعین اما بات کئی سارے ایسے لوگ ہیں جن کا کہنا ہے کہ بس انجوائی کرنے کے لیے ہم جی رہے ہیں خاص طور سے آج کے موڈرن جنریشن کے کئی سارے ینگسٹرز ہیں جو اپنے آپ کو انجوائیمنٹ میں دوبا کر رکھنا چاہتے ہیں تو ذرا یہ سوچئے کہ اتنے سارے لوگ جو تکلیفوں سے گزر رہے ہیں پریشانیوں سے گزر رہے ہیں امیجن کریے کہ کوئی ایسا بچہ جو مال نیوٹریشن کا بچہ ہے جس کی سکن جیسے کہ چمڑی ہڈیوں پر آگئی ہے کیا ایسے بچے سے جا کر کوئی اگر کہے گا کہ بیٹا تمہیں پتا ہے تمہارے زندگی کا مقصد کیا ہے تمہارے زندگی کا مقصد ہے اپنے آپ کو انجوائی کرنا ایسے وقت پر تو ضرور وہ بچہ ہز دے گا جو لوگ انجوائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو زندگی سے پریشان آ جاتے ہیں کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو ٹاورز میں رہتے ہیں پھر بھی نینکی گولی کھا کر سونا پڑتا ہے سب سے زیادہ نینکی گولیاں بکتی ہے تو امریکہ میں بکتی ہے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کتنے سارے بہترین گھروں میں رہنے والے ہیں جو سوی سائٹ کر لیتے ہیں تو فیکٹ یہ ہے کہ زندگی تو ایک آزمائش ہے یہاں پر اگر ایک چیز مل رہی ہے تو کوئی اور چیز ساتھ میں جا رہی ہے اگر پیٹ میں کھانا آ رہا ہے تو احساس ہو رہی ہے کہ جے بھلکی ہو رہی ہے زیادہ کھا لیے تو کئی سارے پرابلمز کئی ساری بیماریاں جو اووریٹنگ ریلیٹیڈ پرابلمز ہیں زندگی کی ریالٹی یہ ہے کہ انجوائیمنٹ کے لیے تو نہیں ہے مجھے ایک بات یاد آگئی ایک پٹیکلر سیشن جو میں نے اٹینڈ کیا تھا وہاں ایک انسٹرکٹر تھے جو کنڈک کر رہے تھے بہت پہلے کی بات ہے میرے کالیج کی زمانے کی بات ہے تو کچھ سٹوڈنٹس پوچھ رہے تھے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے تو انسٹرکٹر نے کہا جب ایسے سوال ذہن میں آئے تو دیزار ڈیلیوٹنگ تھوٹس آئیس کریم کھاؤ ڈبل سکوپ دال کر اور لسن ٹو لاؤڈ میوزک زور سے میوزک سنو تاکہ ایسے خیالات ذہن سے نکل جائے لیکن فیکٹ یہ ہے یہ جو انجوائیمنٹ ہے اس سے حقیقت ہوئی بدل جائے گی جو حقیقت تو یہی ہے رہکستان میں سرچ پانے جیسا ہے بلکل صحیح ہم اپنی مرضی سے آئے نہیں ہیں نہ اپنی مرضی سے جانے والے ہیں اب زندگی اور موت کے بیچ پیدائش اور انتقال کے بیچ یہ جو زندگی ہے اس کا مقصد کیا ہے وہ جاننا ہر انسان کے لئے ضروری ہے کیونکہ اوپا والے نے سوچنے کی کپیسٹی دی ہے لیکن کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے چلیے انجوائیمنٹ کے لئے نہیں ہے لیکن ایک بڑا طبقہ ہے جس کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا زندگی کا جو مقصد ہے وہ اچیو کرنا ہے کسی بھی فیل میں ریسپیکٹیو فیلز ہو سکتے ہیں کوئی سپورٹس من بننا چاہتا ہے کوئی سنگر بننا چاہتا ہے کوئی اوریٹر بننا چاہتا ہے کوئی کچھ سائنٹس بننا چاہتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اس فیل میں آلہ سے آلہ مقام حاصل کر لینا بہت سارے لوگ جو یہ کہتے ہیں لیکن کیا چیز آلہ ہے جیسے کوئی ہے جو بہت بہترین چور بننا چاہتا ہے اچیومنٹ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کون طے کرے گا کئی بار کئی سوسائیٹیز میں غلط چیز کو صحیح سمجھا جاتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غلط اور صحیح کیا ہے یہ کون بتائے گا نمبر ون نمبر دو کہ اگر کوئی کہتا ہے ہاں مجھے صحیح کرنا ہے اچھا کرنا ہے تو اچھا کیوں کرنا ہے اگر ہم دنیا کے لئے کریں گے تو دنیا میں تو بہت سارے اچھے لوگ ہیں جو اچھا کرتے ہیں ان پر لوگ ہستے ہیں تو اگر ہمارے سامنے یہ بات کلیر نہیں ہے لیکن ایسی لوگ بھی ہیں جو اچھا کرتے ہیں اور اس کو لوگ سمجھتے ہیں ان کے اس کانٹریبیوشن کو ان کے اس یوگدان کو قرآن میں اللہ نے کہا ہے قلیل من عبادی شکور میرے بندوں میں بہت کم شکر گزار ہے بھائی نیچر انسان تھوڑا ناشکرا ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کروڑ و احسان پانے کے بعد کہتا ہے کیا ملا اوپر والے کے تو ہم ان سے اگر امید لگائیں گے تو مایوسی ہی ہونے والی ہے اور یہی ریالٹی ہے کہ بہت سائے لوگ لمبے ٹائم تک اسی وجہ سے نیکیاں نہیں کر پاتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے کہا ہے حل جزال احسان اللہ الاحسان اچھے کا بدلہ کیا ہے سوائے اچھائی کے اور اسلام نے ایسی اچھائی بتائی ہے جس کا نام ہے جنت جہاں آتا ہے مالا آینن رات ایک ایسی جگہ جسے آنکھوں نے دیکھا تک نہیں وَلَا اُذُنُن سَمِيَت کانوں نے اس کے بارے میں سنا تک نہیں وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ الْبَشَرَ انسان کے دل میں خیال تک نہیں آیا انسان کے دل کی کپیسٹی تو اتنی بڑی ہے کہ ایک انسان ہو سکتا ہے کہ بھیکاری ہے لیکن وہ بادشاہ ہونے کا خواب بھی دیکھ لیتا ہے کہ ہاں اگر میں بادشاہ ہوتا تو ایسے میرے تھاٹ ہوتے لیکن صحیح بات کیا ہے کہ انسان یہ ایمیجن نہیں کر سکتا کہ جنت ایک اتنی خوبصورت جگہ کہ انسان کی ایمیجنیشن سے بھی بہتر اور ویسی جگہ اوپر والے نے تیار رکھے قرآن میں آتا ہے اُو اِدَّت لِلْمُتَقِين یہ جگہ تیار ہے وہ پرہیزگار لوگوں کے لیے وہ اچھے راستے پر چلنے والوں کے لیے تو وہ چیز ری کمپنسیشن ہے یہ دنیا کیا ری کمپنسیشن ہے مل جائے گا تو کیا فائدہ ہوگا بہت سائے لوگ ایسی چیزوں کو ٹھکرا دیتے بلتے ہیں نہیں کوئی فائدہ نہیں ہے تو اصل بات تو یہ ہے وہ بڑے گول کی طرف نظر رکھیں گے نہیں تو ہم اچھائی کی راستے پر چلنے ہی پائیں گے مطلب اگر آپ چھوٹے چھوٹے گول ہیں آپ کے کہنے کا مقصد یہ تو دنیا کے جو اچیومنٹ ہیں اور ان کی وجہ سے آپ کچھ بہت اچھا کام لمبے وقت تک نہیں کر پائیں گے ایسا آپ کہنا چاہتے ہیں اگر دنیا ہی مقصد ہوئی تو نہیں کر پائیں گے تو نہیں کر پائیں گے زی صاحب آپ نے جو عقلی دلیلیں دی لائف آفٹر ڈیتھ کو پروف کرنے کے لئے وہ بالکل عقل میں آنے والی ہیں سمجھ میں آنے والی ہیں لیکن ایک بات جو عام طور پر سمجھ میں نہیں آنے والی ہے اور جو بہت عام طور پر پوچھی جاتی ہے وہ یہ ہے جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ یہ دنیا کی جو زندگی وہ اتنی ہے کہ جیسے سمندر میں ایک انگلی ڈالیں اور جتنا پانی انگلی پہ آ جائے باقی سمندر پورا پڑا ہوا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو لائف آفٹر ڈیتھ ہے اس کے بعد جو زندگی ہے وہ عبدی ہے مطلب وہ ختم ہی نہیں ہونی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اور یہ زندگی اس کے مقابلے میں چند سیکنڈ سے بھی کہیں زیادہ چھوٹی ہے تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی زندگی اور اتنے چھوٹے وقفے کے امتحان کے بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ کا سزا یا ہمیشہ ہمیشہ کی جزا دی جائے یہ کہاں تک صحیح لگتا ہے قیامت کا دن جو سب سے پہلا دن ہے وہی دن پچاس ہزار سال کے برابر ہے جیسے کہ قرآن کی آیت میں آیا ہے سنا نمبر ستر آیت نمبر چار اس کے بعد کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی لیکن اتنی بڑی زندگی اور یہ دنیا کی زندگی تھوڑی سی پچاس ساٹھ ستر اور کیا اسی اور کیا زندگی جی لگا ہے کوئی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی زندگی ہے جس میں ہمیں تھوڑی سی زندگی میں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے چھوٹی سی زندگی میں اپنے آپ کو سنبھال کر صحیح راستے پر چلنا ہے بدلہ ہمیشہ ہمیشہ کا بدلہ ہے ایکزیم تو ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے آپ دیکھیں گے سکول کالج میں تین گھنٹے کا انتحان ہے پورا سال ڈیپینڈ ہوتا ہے کئی بار پورا کریئر اس پر ڈیپینڈ ہوتا ہے ہم بھی جب ایک چاول کی پوری گونی کو پرخنے کے لیے ہم چند دانے لے کر پرخ لیتے ہیں کہ اچھا یہ چند دانے اچھے تو پوری گونی بھی صحیح ہوگی اب یہاں صحیح بات ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو تھوڑی سی زندگی ہے اس کے اندر اوپر والا ہمارا امتحان لے رہا ہے ہمارا ایکزیم لے رہا ہے اور اگر پچاس ساٹھ سال کی زندگی میں ایک انسان صحیح ہوتا اگر پچاس ہزار سال کی زندگی بھی ہوتی وہ بھی صحیح بتا لیتا آپ بتائیے کیا آسان لگتا ہے ایک انسان ہونے کے ناتے جو اس امتحان سے خود بھی گزر رہے ہیں آپ بھی میں بھی گزر رہا ہوں ہم سب گزر رہے ہیں کیا آسان لگ رہا ہے ایزی لگ رہا ہے پچاس سال کی زندگی آسانی سے صحیح راستے پہ جم کر جی لینا یہ بیٹر لگ رہا ہے یا پچاس ہزار سال کی زندگی ہوتی ایک لاکھ سال کی زندگی ہوتی تو وہ امتحان زیادہ ایزی ہوتا یا یہ امتحان ایزی ہے افکورس یہ امتحان ایزی ہے یہ پچاس سال تو ہم صبر کر لیتے ہیں اور یہ الٹا اوپر والے نے ہم پر رحم کیا کہ ہمیں ایک لیمیٹڈ سا امتحان دیا ہے وہ لیمیٹڈ سا امتحان سے ہم بہت بڑا ریزلٹ پا سکتے ہیں چھوٹا امتحان بڑا صلاح بڑی سزا بڑی جزا فیلال ناظرین وقت ہے ایک وقفے کا اس کے بعد بہت ہی اہم سوالات پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں کہیں مجھ جائیے گا دیکھتے رہیے فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے چل رہا ہے فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ آج ہم بات کر رہے ہیں لائف آفٹر ڈیت پر زیر صاحب کچھ ایسے پہلو ہے جو اس ٹاپک کے رہے گئے تھے ایک بہت اہم بات جو اکثر لوگوں کو میں نے کہتے سنا ہے کہ ایک بار انسان کا جسم مٹی پانی آگ میں مل جائے گا ختم ہو جائے گا ہڈیاں تک ختم ہو جائیں گی پھر کیسے ری پڑیوز کیا جائے گا کیسے اسے جنریٹ کیا جائے گا دوبارہ ذرا یہ بتائیے کہ آپ سو سال پہلے یا میں سو سال پہلے ہم کیا تھے ناثنگ سو سال پہلے ناثنگ تھے جب ناثنگ سے ہم سمتھنگ بن سکتے ہیں آج ہم جو کھڑے ہیں بات کر رہے ہیں بیٹھے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں لیکن ہم کچھ نہیں تھے سو سال پہلے دو سو سال پہلے تو مرنے کے بعد پھر بھی انوارنمنٹ میں کچھ تو باقی رہے گا کچھ تو ریمننٹس باقی رہیں گے ڈی کمپوز ہو گئے جو کچھ ہوا لیکن کچھ تو باقی رہا جس نے فرم ناثنگ بنایا اس کے لئے فرم سامتھنگ بنانا کون سا مشکل کام ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے سور مریم میں سورہ نمبر انیس آیت نمبر سکسٹی سکسٹی سیون وَيقُولُ الْإنسان انسان کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو کیا پھر سے زندہ کر دیا جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اولا يذکر الانسان انسان کو کیا یہ نہیں یاد ہے انا خلقناہ من قبل وَلَمْ يَقُو شَيِّن کہ ہم نے اسے پہلے بنایا جبکہ وہ کچھ نہیں تھا وَنْ هِوَزْ نَتْنگ تب اللہ تعالیٰ نے بنایا تو پھر سے اللہ کے لئے بنانا کون سا مشکل کام ہے ایک اور مثال دیتا ہوں مان لیجے کئی ساری ڈسکوری سے جیسے مثال کے طور پر کرین اب کرین جو اٹھاتی ہے وزن ذرا بتائیے یہ انسپیریشن کہا سے ملا ہے جو کرین جو وزن اٹھاتی ہے I think ہاتھ سے ہاتھ سے ایروپلین برڈ اسی طرح ہماری کشتیاں ہماری سبمرین they are from fishes اب ہم تو جو بناتے ہیں وہ کوئی پارلل دیکھ کر بناتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ہاتھ بنایا ہم نے تو کرین بنایا کوئی موڈل نہیں تھا سامنے اللہ تعالیٰ نے جب ہاتھ بنایا یہ اس کے اندر یہ سارے یونیک فیچرز جب اللہ تعالیٰ نے دئے یا اللہ تعالیٰ نے جب پرندہ بنایا یا مچھی بنائی تو کوئی پریویس موڈل تو تھا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود کے بارے میں کہا سورے بقرہ کے آیت نمبر 117 ہے کہ وہ آسمان اور زمین کا ابتدان بنانے والا ہے اوریجنیٹر آف کریشنز ہے اس نے سب سے پہلے بنایا اب زیادہ مشکل کیا ہے پہلی بار بنانا زیادہ مشکل ہے یا دوسری بار بنانا زیادہ مشکل ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جس نے بھی مثال کے طور پر یہ صوفے کو بنایا تو پہلی بار جب بنایا وہ پہلا موڈل جیسا ہوگا سیکنڈ ٹائم بنانا اس کے لئے اور آسان ہے تو جب اللہ تعالیٰ نے پہلی بار بنایا اس کے لئے کونسا مشکل کام ہے دوسری بار بنانا اللہ نے قرآن میں فرمایا سورة الاسرہ میں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ کون ہمیں پھر سے زندہ کرے گا تو اللہ نے کہا کہ جس نے تمہیں پہلی بار بنایا وہ تمہیں زندہ کرے گا تو یہ ایک بہت آسان چیز ہے اللہ کے لئے ایک اور مثال لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ یہ جو آسمان اور زمین ہے جو اتنا واسٹ یونیورس ہے یونیورس کی سائز ہم امیجن کریں تو ایک بہت ہی انیمیجنیبل لیول ہے کہ بھئی جیسے ہمارا جو اتنا بڑا سورج ہے وہ ملکی وے جو ہماری گیلکسی ہے اس کے اندر ملینز آف سٹارز میں سے ایک چھوٹا سا ستارہ ہے اب اگر ہم پورے یونیورس کو دیکھتے ہیں تو یونیورس میں کئی سارے گیلکسیز کے کلسٹرز دیکھتے ہیں ہم سارے کلسٹرز میں سے ایک کلسٹر کو دیکھتے ہیں وہ کلسٹر میں کئی ساری ملینز آف گیلکسیز ہیں اس میں سے ایک گیلکسی ہے ملکی وے اس میں ملینز آف سٹارز ہے اس میں سے ایک ستارہ ہے سورج اس کے سامنے کئی سارے سیارے پلانٹس ہیں اس میں سے ایک پلانٹ ہے زمین اور یہ جو ارتھ ہے ہمارا اس کے اندر ایک ڈاٹ کے برابر شہر دیکھے گا بومبے اور ہم وہ شہر میں بیٹھے ہوئے چھوٹے سے انسان بات کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس نے اتنے بڑے آسمان و زمین کے بنایا ہے وہ کہا تمہیں فرسنی بنا سکتا اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا سورہ سا فاق میں سورہ 37 آیت نمہ 11 کہ فستفتیم ان سے پوچھو اہم اشدد خلقن امن خلقنا کیا انہیں بنانا زیادہ مشکل ہے یا جو باقی کی چیزیں اللہ نے بنایا وہ ساری چیزوں کو بنانا زیادہ مشکل ہیں اور ایک مثال ہے کہ زمین پوری کے پوری مردہ ہو جاتی ہے ڈیڈ اب وہ بنجر زمین پر بارش جب گرتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں مردہ ہونے کے بعد پھر ایک بار جان آ جاتی ہے ہریالی چھا جاتی ہے اب جس طرح سے مردہ زمین پھر سے زندہ ہو سکتی ہے تو کیا آسمان اس زمین کو بنانے والا یہ مردہ زمین کو بار بار زندہ کرنے والا آپ کے اور مجھے اور ہم سب کو چاہے ہم مانتے ہو یا نہ مانتے ہو کیا ہمیں پھر سے زندہ نہیں کر سکتا تو یقیناً انسان کو تو کونزیکوینس کا سامنا کرنا ہی پڑے گا جس چیز پر ایمان تھا جو اس کے کرم تھے وہ چیز کے مطابق کیا اس نے صحیح کام کیا ایمان اور عمل الصالح یہ کیا یا نہیں کیا اس کے مطابق اسے کونزیکوینس کا سامنا کرنا ہی پڑے گا اسے پرنام بھگتنا ہی پڑے گا بھگتنا پڑے گا لیکن پرنام کے ساس ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے مطلب اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے تو ضروری ہے کہ ہر کسی کو سزا ملے سزا دی جائے کچھ لوگوں کو معاف بھی کیا جائے گا دیکھیں معاف کرنے کے تعلق سے تو بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی ہے لوگ تو عام طور پر کہتے ہیں ہاں اللہ معاف کرے گا اور کئی ساری خطاؤں کے راستے پر چلتے آتے ہیں بلتے ہیں اللہ معاف کرے گا لیکن آپ ذرا یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ انصاف بھی تو کرنے والا ہے اگر مان لیجئے کہ کسی نے نیک کام کیے کسی نے گناہ کے کام کیے اگر سب کے سب برابر ہوئے تو انصاف کیا ہوا تو قرآن میں آیت ہے پہلی والی دلیل پر ہم لوگ آگئے قرآن کی ایک آیت ہے اللہ نے کہا نبی عبادی میرے بندوں کو بتاؤ انی انال غفور الرحیم میرے بارے میں بتاؤ کہ میں تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں وانا عذابی اور میرا عذاب میری سزا میرا پنشمنٹ عذاب العلیم وہ بھی بہت دردناک عذاب ہے مطلب ایک ہی آیت میں دونوں بات ہیں لوگ کئی بار کیا ہوتا ہے آپ نے آپ کو اس دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں ہاں اللہ معاف کرے گا اور وہ گناہوں کے راستے پر چلتے آتے ہیں تو صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے لیکن کسے معاف کرے گا قرآن کیا ہے جیسے قرآن میں اللہ نے کہا سورہ زمر میں سورہ 39 آیت نمبر 53 کہ میرے بندوں سے کہو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا اللہ سارے گناہ معاف کرتا ہے لیکن کسے معاف کرتا ہے کیا شکل و صورت کو دیکھ کر کہ ہاں اس کی شکل تو اتنی اچھی ہے اس کو تو معاف کرنا ہی ہوگا یا قاندان اور لینج کو دیکھ کر یا ایریا اور سٹی کو دیکھ کر کہ بامبے والا ہوں معاف کرنا پڑے گا ایسا تو کچھ نہیں ہے اللہ کیا معاف کرنے کا کریٹیریا کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہا یہ میں آپ سے جانا چاہوں گا سورہ رات کی آیت ہے سورہ تھٹین آیت نمہ ستائیس اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے جو سنسیرلی توبہ کرتا ہے جو اپنے آپ کو صدھارتا ہے جو اپنے آپ کے اندر وہ ریفارم پیدا کرتا ہے جو گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے جیسے قرآن کے آیتوں میں آتا ہے سورہ تری آیت نمہ ستھٹی فو جو جانتے بوچھتے ہوئے وہ غلط چیز کی طرف واپس نہیں جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف اللہ کی رحمت کا پہلو ہے تو دوسری طرف اللہ تعالی کی سزا بھی ہے کیونکہ اللہ انصاف کرنے والا ہے اور ایک سچا انسان جو اس سچائی کو جان کر جینا چاہتا ہے اسے دونوں پہلو کے بیچ میں امید بھی اللہ سے ہو لیکن ڈر بھی ہو سزا کی اور اپنے آپ کو کنٹینیوزلی صدھارنے کی کوشش کرتا رہے ہیں صاحب اکثر اس پورے ڈسکیشن کی بیچ میں ہم نے بات کی کہ جو لوگ غلط کام کرتے ہیں باطل کو اپناتے ہیں انہیں ان کی سزا ملے گی اور جو حق اور اچھے کام کرتے ہیں انہیں اس کی جزا ملے گی دنیا میں ابھی کچھ دنوں پہلے بہت بڑا ایک مسئلہ تھا یہ کہ پھانسی کی سزا پر ہیومن رائٹس اور جو انسانی حقوق کی بات کرنے والی تنظیمیں ہیں وہ اکثر مسئلہ اٹھاتے تھے کہ انسان کو اتنی دردناک سزا نہ دی جائیں حل کی سزائیں رکھی جائیں ایسی سزائیں نہ دی جائیں جس سے آدمی بہت تکلیف ہو یا بہت زیادہ عذیت پہنچے لیکن جب بھی جہنم کے عذابوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ دردناک اور بہت زیادہ خطرناک اور ایسے جو ڈرا دینے والے ہیں اس طریقے کے عذاب سب گنائے جاتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ بڑے اور بہت زیادہ شدید عذاب ہیں انسان پر جو سچائی ہیں وہ تو بدل نہیں سکتی انسان کو اس کے کارناموں کا بدلہ ملے گا ہی اب آپ یہ امیجن کریے کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں جب بھیجا تو بھیجنے سے پہلے ہی قرآن میں آتا ہے عالم ارواح میں اس دنیا میں آنے سے پہلے سب سے کہا الستو بی ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کہا قالو بلا شہیدنا ہاں ہمیں اس بات کی گواہی دیتے ہیں سوری آراف کے آیت نمبر 172 تو سارے انسان جو دنیا میں آتے ہیں تو ان کے اندر ایک کانشنس ہوتی ہے نفس اور نفس کو جو ہم نے سوارا اسے صحیح اور غلط کی پہچان دی تو جو نفس کے اندر ججمنٹ ہے ہر انسان میں اسی طرح اب صرف یہی بات نہیں رکھ گئی اللہ تعالی نے انسانوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے پیغمبر ماردرشک رسول بھیجے بار بار ہر زمانے میں ولیکلی قوم انہاد ہر قوم میں گائٹس تھے رہنما تھے راستہ بتانے والے تھے جنہیں اوپن سائنس دی گئی قرآن میں ہم دیکھتے ہیں اللہ نے یہ بھی وعدہ کیا ہے سورہ فسلت میں سورہ 41 آیت نمبر 53 سنوریہم آیاتینا فی الافاقی وفی انفسیہم حتی یتبین اللہم انہ الحق یہاں تک کہ انسان کے لیے واضح ہو جائے اللہ نے کہا ہے کہ ہم انہیں بہت جلد اپنی نشانیاں زمین کے دور دراز علاقوں میں دکھائیں گے ان کے خود کے نفسوں میں دکھائیں گے یہاں تک کہ یہ واضح ہو جائے کہ یہی حق ہے تو انسان کو اللہ نے نشانیاں بتانے کا وعدہ کیا پیغمبروں کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی ججمن دیا پھر بھی کوئی انسان گلت راستے پر جاتا ہے تو گلت راستے پر چلا گیا لیکن سنسیرلی توبہ کرے سنسیرلی اپنا راستہ بدلے تو اللہ معاف کرنے بھی تیار ہے اور یہ سب کے باوجود ہم دیکھتے ہیں قرآن میں ایک بہت بیوٹیفل سا وعدہ ہے سرہ سترہ آیت نمبر پندرہ میں سرہ الاسرہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْأَثَ رَسُولَ ہم عذاب نہیں دیں گے یہاں تک آکے میسنجر نہ آ جائے پیغام نہ مل جائے یعنی ایک انسان کو جب سچی بات پتا چلتی ہے پھر بھی وہ نہیں مانتا ہے تو اس کی سزا اس کو ملنی ہے اب امیجن کریے کہ کتنے بڑی کی بات ہے کوئی بچہ آگر یہ ٹیبل پہ چڑھا ہوا ہے اب یہاں سے گر جائے تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ سب بولا تھا میں نے سنبھالو لیکن ایک ہے جو ٹیرس پر چڑھا ہوا ہے جو ٹیرس کے ایچ پر ہے اور وہاں سے اگر وہ بات نہیں سنتا وہاں سے گرے گا تو وہاں سے تو بچے گا نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ جو انسانوں کا رب ہے اب اس کی بات ماننے سے کوئی انکار کرے سچ بات دیکھے پہچانا سمجھ میں آئی لیکن وہ کہہ رہا ہے میں نہیں مانوں گا تو یہ چیز ایک بہت بڑی چیز ہے جیسے ایک خود ہی گداری اب گداری کی کیا سزا ہوگی اب جس نے اوپر والے کو پہچان کر ماننے سے انکار کر دیا اس پر ایمان نہیں لایا اس کے بارے میں صحیح بات نہیں مانی تو کیا اس کو اس گداری کی سزا نہیں ملے گی جس کی زمین پر جیا سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے اور اس کے بعد بھی انسان گلت راستہ لے تو کیا اس کا بدلہ نہیں ملے گا انسان کو تو انسان کو تو بدلہ ملے گا اور دیکھی میرے بھائیوں یہ سب باتوں سے حقیقت تھوڑی بدل جائے گی اگر حقیقت بدل جاتی تو well and good اچھا تھا لیکن نہیں یہی ایک harsh reality ہے کہ انسان کو phase کرنا ہوگا consequences جو کیا ہے اس کا بدلہ phase کرنا ہوگا اچھا کیے تو اچھا ملے گا جی جیسا آپ نے کیا ہے ویسا آپ کو جزا اور سزا ملے گی جی بلکل درستہ صاحب اقلی دلائل پر ہم نے بات کی اور اقلی دلائل میں سب سے اہم جو بات عزائز صاحب نے ہمیں بتائی وہ یہ تھی کہ انصاف ہر طریقے کا انصاف چاہے وہ کسی وجہ سے کسی سٹیٹ کی وجہ سے کسی قانون کی وجہ سے ناہپایا ہو یا پھر قدرتی جو چیز جس کو حاصل ہوئی ہے اس کی وجہ سے نائنصافی ہو ان تمام چیزوں کی نائنصافی جو اس دنیا میں ہے اس کا انصاف صرف اور صرف اسی دن ہو سکتا ہے جس دن کو ہم آخرت کا دن کہتے ہیں لائف آفٹر ڈیتھ جو ہے اسی میں پورا ہو سکتا ہے مثلا سب اگلے اپیسوڈ میں ہم پھر ایک نیا ٹاپک لے کر ناظرین کے لئے حاضر ہوں گے لیکن فلحال ہمیں اجازت دیجئے کیونکہ وقت ختم ہو چلا ہے ناظرین دیکھنا نہ بھولیں اگلے اپیسوڈ فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم ربط اللہ سیدھی بات